کیا ہے سراج الحق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت شکریہ سراج الحق صاحب آپ کے وقت کا امیر جماعت اسلامی کیا کہیے گا آج عدالت عثمہ کی جانب سے انتہائی خوش آئند انتہائی بڑا فیصلہ آیا ہے اب کوئی کنفیوجن کوئی اس میں غلط فہمی باقی نہیں رہی ہے کہ الیکشنز کب ہوں گے ہوں گے یا نہیں ہوں گے عدالت کی جانب سے کہہ دیا گیا ہے کہ الیکشنز آٹھ فربری کو ہوں گے آپ کا کیا موقف ہے اس پر ہمارا موقف یہ ہے کہ ملک و بہرانوں سے نکالنے کا واحد راستہ الیکشن ہے عوام پر اعتماد کرنا ہے اور عوام کو فیصلے کے احتیار دینا ہے لاہور کوٹ کے فیصلے کی وجہ سے بہت زیادہ شکوک شبہ لیکن اچھا ہوا اس پر کوٹ نے اس کا دن کے ماحول میں فاہم کو دوبارہ روشنی دکھائی سرادولاک صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں جس طرح سے کہ پاکستان میں الیکشنز کے سب منتصر تھے بھلے وہ سیاسی جماعتیں ہیں عام عمام ہے کاروباری طبقہ ہے ہر شخص کو ایک ہی تاریخ کا انتظار تھا کہ الیکشنز کب ہوں گے تو آپ کو لگتا ہے کہ اب یہ دھن چھٹ گئی ہے جیسے کہ آپ نے کہا کہ دھن کے ماحول میں روشنی دکھائی ہے عدالت نے تو اب پاکستان کے اوپر جو عالمی سطح پر ہے کس طرح سے اثرات مرتب ہوں گے اس فیصلے کے دیکھیں اس کے بہت زیادہ اثرات ہوں گے اگر پاکستان میں جمہوریت نہ ہو اور وقت پر الیکشن نہ ہو اور خداعین سے انحراب ہو تو اس سے دن اللہ پامیس پر بھی پاکستان کا امیج متاثر ہوتا ہے لوگ جماعت کم کرتے ہیں باہر سے سرمایہ کاری کم اور باہر ممالک بھی عدم جماعت کا اظہار کرتے ہیں اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ جو جو یہاں عوام کو آپ حقیق کمرانی کہیں گے اتنا ہی باہر کی دنیا بھی آپ پر اعتماد کرے گا اور اس وقت جو آئینی بہران ہے معاشی بہران ہے خاص کر بد امنی کا ان تمام بہرانوں کا حل میں ایک شفاق الیکشن سمجھتا ہوں بالکل آپ سمجھتے ہیں کہ جو معیشت کی اس وقت صورتحال ہے وہ بھی بہتر ہو سکتی ہے فیصلہ آنے کے بعد میں یہی سمجھتا ہوں کہ نہ صرف معیشت بہتر ہو سکتے ہیں بلکہ یہ جو بد امنی ہے اور دشتگردی ہے اس کا توڑ بھی ایک شفاق الیکشن ہے عوام میں ایک مستقم جمہوری نظام قائم ہو جائے تو وہی پھر جردہ شدگردی کا اور حراب معیشت کا مقابلہ کر رہتی ہے سرازالحق صاحب آپ کی پارٹی کی تیاری کیسی ہے جماعت کی تیاری کیسی ہے الیکشنز میں اترنے کے لیے ہم کر رہے ہیں ہم نے اپنی امنی باران کا چناؤ کیا ہے عوام کے ساتھ رابطے میں ہیں اور عوام کو اپنا منشور دے رہے ہیں اور ایک انقلابی منشور کے ساتھ رازمی شام کے ساتھ اور ایک تابناک مستقبل اور شاندار ماضی کے ساتھ ہم عوام کے سامنے کر رہے ہیں بہت شکریہ سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے